یہ دنیا کیسے بنی فرشتوں جنوں نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا مزید اللہ تعالی سورہ الحدید آیت نمبر چار میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورہ حود آیت نمبر ساتھ میں فرماتے ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ نے ابو رزین اقیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتداء امام احمد امام ترمزی امام ابو دعود اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لغوے محفوظ پر لکھا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتداء میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراں بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد قائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تخلیف مسائب جرسین اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی اثر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفزینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہے انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحبِ اکل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ سور شورہ آیت نمبر پانچ میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ موف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لئے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر ستائیس میں فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لوو والی آگ سے پیدا کیا جننات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و آحادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا کول نکل کیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اللہ نے فرمایا اسے پہلے جننات کو ہم نے لوو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جننات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جننات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بسری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا وہ جننات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح ایہاں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جننات پیدا کیے گئے وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسک و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے نہ حق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا اس سے جننات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تحس نحس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پر رہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برعظم سے انہیں جلاودن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں یہ واقع آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا آدم علیہ السلام کی پیداشت سے پہلے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیداشت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فر واشنگ تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہنچتی رہیں